چان گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے ہم کیا کیا کریں پوری جانکاری مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی سب کے لیے یہی باتیں ہیں جو آپ کو بتانے والا ہوں جیسا کہ بخاری شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیس مسلم شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھانوے پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حدیثیں موجود ہیں نمبر ایک ایسے وقت میں نماز پڑھیں نماز کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے پوری جانکاری اس پر ایک میری مستقل ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں چان گرہن کی نماز کا طریقہ بائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کا نام مار دیجئے ویڈیو آ جائے گے پوری ڈیٹیلز ملے گی آپ کو اس ویڈیو میں آپ ضرور دیکھنا اور سب سے پہلے نماز پڑھیں نماز کیوں پڑھیں گے نماز اس لیے پڑھیں گے کہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے نماز کے ذریعہ ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں اسی لیے ایسے وقت میں نازوک وقت میں کیونکہ یہ نازوک وقت ہوتا ہے منحوس نہیں ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے یہ وقت منحوس نہیں ہے کسی کے لیے نحوست والا وقت نہیں ہے کہ بچے والی ہے حاملہ عورت ہے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو نقصان نقصان ہے کچھ نہیں ہے بھائی کچھ نہیں ہے ایک ذرہ بھی کوئی دکت نہیں ہے یہ وقت بس اتنا ہے نازک ہے تو ایک تو نماز پڑھیں گے نمبر دو صدقہ کریں گے صدقہ کیسے صدقہ کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں غریبوں کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں غریبوں کو کپڑا پہنا سکتے ہیں غریبوں کو پیسے دے سکتے ہیں اگر کوئی گھر میں بھی ہے گھر کے افراد ضرورت مند ہیں ان کی بھی کسی طرح آپ مدد کر سکتے ہیں صدقہ صرف پیسے دینے سے نہیں ہے صدقے کے کئی طریقے ہیں آپ صدقہ دیجئے صدقہ دینے سے مسیبتیں دور ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ تھنڈا ہوتا ہے اسی لئے ایسے وقت میں آپ صدقہ دیا کریں سب حدیث میں موجود ہے اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کیا کرنا ہے آپ کو نمبر تین ذکر و اذگار کریں تسبیح پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو جو آپ کو تسبیحات یاد ہیں سب پڑھنے کی کوشش کریں کتنی بار پڑھیں گے جو آپ سے ہو سکے اتنا اتنا کریں اور اسی طرح نمبر چار اللہ سے معافی مانگیں توبہ کریں استغفار کریں اللہ سے کہیں کہ یا اللہ جو میں نے گناہ کیا ہے جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر دے مجھے بخص دے یا اللہ تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں روتے ہیں یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے آئندہ کبھی ایسے گناہ ہم نہیں کریں گے تو جو اللہ سے معافی مانگنا توبہ کرنا ہے یہ بھی کریں کیونکہ یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے نمبر پانچ دعا کریں دعا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اللہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے اللہ مانگنے کو پسند کر ہم اگر دیکھیں گے دنیا میں کسی سے اگر دس بیس مرتبہ مانگ لیں گے وہ جو ہے بیزار ہو جاتا ہے یار کیا ہمیں سے یہ مانگتا رہتا ہے دماغ خراب کرتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ وہ ذات ہے تم مجھ سے جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنے زیادہ خوص ہوگا سوچ کر دیکھئے بندے میں اور خدا میں کیا فرق ہے وہ تو اور زیادہ خوص ہوگا کہے گا کہ یار اور مانگیں مجھ سے اور خوص ہوگا لیکن انسان ہوتا تو وہ بیزار ہو جاتا ذرا سمجھئے گا اس کو اور دعا میں اللہ سے کیا مانگیں گے جو اپنی ضرورت ہے آپ وہ مانگ سکتے ہیں عذاب قبر سے پناہ مانگ سکتے ہیں گناہوں سے حفاظت کی دعا مانگ سکتے ہیں جو گناہ آپ سے ہو گئے ہیں اس کو معاف کرنے کی دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے اپنی عمر کو بچوں کی عمر کو اپنے لئے نیکی کے عمل کو وجود میں لانے کی دعا آپ مانگ سکتے ہیں کئی ساری دعائیں جو بھلائی کی دعائیں ہیں آپ ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں نمبر چھہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی یاد زبانی پڑھیں قرآن کھول کر پڑھیں قرآن دیکھ کر پڑھیں کوئی دکت نہیں ہے اور اسی طرح نمبر ساتھ کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں عبادت سواب کا کام جو بھی سواب کا کام ہے آپ اس وقت میں آپ انجام دے سکتے ہیں ماں باپ کے پیر دبا سکتے ہیں ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں یا کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو یہ سب عبادت ہے جو بھی عبادت ہے آپ عبادت میں مضغول ہو سکتے ہیں ہاں البتہ جتنی چیزوں جتنی چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے ہر میں سے کچھ کچھ کرنے کی کوشش کریں یعنی نماز بھی کچھ پڑھیں صدقہ بھی دینے کی کوشش کریں ذکروازگار کریں کچھ دیر قرآن کی تلاوت کریں ہر نیکلی کے عمل میں سے کچھ کچھ کرنے کی کوشش کریں ہاں اگر آپ چاہتے ہیں میں پورے وقت میں نماز پڑھتا رہا ہوں پڑھتے رہیے کوئی دکت نہیں ہے لیکن سب میں سے کرنے کی کوشش کریں یہ بہتر ضروری نہیں ہے بہتر ہے آپ کے لئے تو یہ چند باتیں میں نے پیش کی ہیں جو بہت اہم ہیں بہت جاننے والی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں